بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین عورتیں بینہ کسی وجہ کے کیوں روتی رہتی ہیں جس گھر میں عورتیں روتی ہیں تو اللہ اس گھر کے لیے کیا حکم فرماتا ہے محترم ناظرین عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق وہ والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہیں اور اپنی اولاد کا باپ بھی یہ بات سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق ہے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ پر ترس ضرور کھائے کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد صرف اللہ پاک معاف کرتا ہے دنیا والے نہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عورت اس وقت برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے محترم ناظرین ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آگر عرض کرنے لگا یا علی انسان کا وہ کون سا عمل ہے جس عمل سے گھر کی طرف برکت اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں گھر کی عورتیں روتی ہیں اپنے مردوں کے عمال کی وجہ سے دکھی ہوتی ہیں تو اللہ اس گھر کی طرف رزق برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے کیونکہ اللہ نے اولاد کو مرد کی اور دولت کو عورت کے نصیب میں رکھا ہے یاد رکھنا اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق اور برکت اور خوشحالی مسلسل قائم رہے تو اپنی عورتوں پر ظلم نہ کرو ان کے حقوق پامال نہ کرو کیونکہ جس گھر میں عورتیں اپنے مردوں کے لیے دعا کرتی ہیں تو ان مردوں کی کامیابیوں کے راستے اللہ کی خاص فرشتے بناتے ہیں اور یوں اس کے بگڑے ہوئے کام بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں اور جس گھر میں عورتیں اپنے مردوں کی وجہ سے روتی ہیں تو چاہے وہ مرد کتنی بھی محنت کرتے ہیں وہ اپنے کاموں میں مشکلات اور رزق میں تنگی پاتے ہیں محترم ناظرین اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں بات بات پر رونا شروع کر دیتی ہیں اور یقیناً آپ نے عورتوں کو مجھ پا کر روتے ہوئے دیکھا ہوگا ان میں ہماری ماں بہن اور بیٹیاں بھی شامل ہیں لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں تو چلیے آپ کو اس کے حیران کن وجہ بتاتے ہیں محترم ناظرین ایک مرتبہ ایک لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا ماں آپ بے وجہ کیوں روتی ہیں تو اس پر ماں نے ہستے ہوئے جواب دیا کیونکہ بیٹا میں ایک عورت ہوں یہ سن کر لڑکے نے کہا کہ امہ میں کچھ سمجھ نہیں پایا اس سے پہلے کہ بیٹا اپنی بات پوری کرتا ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا تم اس بات کو کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤ گے لڑکے کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل پایا تو پھر وہ لڑکا اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا ابباجان عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں یہ ذرہ ذرہ سی بات پر رونے کیوں لگ جاتی ہیں تو اس پر باپ نے بھی یہی کہا کہ بیٹا کیونکہ وہ عورتیں ہیں اس لئے وہ بات بات پر روتی ہیں لڑکا ابھی بھی کچھ نہیں سمجھ پایا یعنی اس کو ابھی تک اس بات کا جواب نہیں مل رہا تھا اب وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان رہنے لگا کیونکہ کئی سال گزرنے کے باوجود بھی وہ بات کو سمجھ نہیں پایا کہ عورتیں ذرہ ذرہ سی بات پر رونے کیوں لگ جاتی ہیں پھر اس لڑکے کو ایک دن ایک بزرگ کا خیال آیا بس وہی یہی سوچ کر یہ لڑکا ان بزرگ کے پاس خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے انتہائی عدب کے ساتھ سوال کرنے لگا کہ میرے دل میں ایک سوال ہے جو میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے لیکن کہیں سے بھی اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملا اس لئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ عورتیں ذرہ ذرہ سی بات پر کیوں رونے لگ جاتی ہیں اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بات بات پر بے وجہ رونے لگتی ہیں تو ان پر بزرگوں نے فرمایا اللہ نے جب عورت کو پیدا کیا تو اس کو مضبوط کندوں سے نوازا تاکہ اس دنیا کے ہر بوجھ کو برداشت کر سکے اسی طرح اللہ نے عورت کو نرم اور پیار کرنے والے واضحوں سے بھی نوازا تاکہ وہ پیار دے سکے اور ساتھ میں اتنی طاقت سے بھی نوازا کہ وہ اپنی کوپ میں بچے کا بوجھ بھی برداشت کر سکے اور وہ نو مہینے تک بچے کو اپنی کوپ میں رکھ کر اس کو پیدا کر سکے اور کبھی وہ اپنے دودھکارے جانے کا غم بھی برداشت کر سکے اور صرف اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ خاص طاقت بھی اتا کی ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کے ہر غم اور پریشانیوں کو بھی برداشت کر سکے اور اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کا پورا خیال رکھ سکے اور برے حالات میں بھی بینہ کسی شکوا شکایت کے اپنی زبان پر نہ لائے اپنے قدموں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکے اور یہی نہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو نہ ختم ہونے والے پیار اور معاف کر دینے والے دل سے بھی نوازا ہے پلک جبتے ہی اس اولاد کو معاف کر سکے آخر میں اللہ نے عورت کو آنسو بھی عطا کر دیے کہ جب کبھی عورت کی تکلیف یا پریشانی حد سے بڑھ جائے تو وہ اپنی اس پریشانی یا تکلیف کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنے آنسو بہا سکے اور پھر وہ اپنی زندگی میں دوبارہ پھر سے نئے دکھوں اور نئے غموں کا سامنا کرنے کے لیے پھر برپور طریقے سے تیار ہو سکے عورت کے زندگی کا یہی ایک کمزور نکتہ ہے اس لیے عورت کے ان آنسو کی قدر کرنے چاہیے اس لیے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کا ہر طرح سے خیال کریں ان کی عزت کریں عورت کے آنسو کا کبھی بھی مزاق نہیں بنانا چاہیے وہ کسی بھی وجہ سے نکلیں یا پھر بے وجہ ہی کیوں نہ نکلیں ہوں لیکن عورت کے آنسو کی ہمیشہ قدر کرنے چاہیے حضرت علیہ رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عدب کے ساتھ ہا جھوڑ کر عرض کرنے لگا میرے بیوی میرے گھر کا کام کاج صحیح نہیں کرتی نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بال کرتی ہے نہ گھر کی سوائی ٹھیک سے کرتی ہے تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے فرمایا اے شخص کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے یاد رکھنا اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا ہی کسی مذہب نے نہیں کیا میں نے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنائے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے وہ اپنی اولاد کا حیال رکھے لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی عجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے اور تم گھر کے کام کاج کی بات کر رہے ہو خوشی سے گھر کا کام کاج عورت کرتی ہے گھر کو سنبھالتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے اس کا شکریہ ادا کرو اس کا احترام کیا کرو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لئے عبادت کرتے رہو اور وہ پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے تو روزیں محشر میں اللہ اس کو انسان کو گدے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزک کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لئے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا ان کو حقیر سمجھا ان کو غلام سمجھا اللہ اکبر اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے آمین